بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہے ہاں خلاف ہے ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیامینٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا وہ ہمارا لیڈر اسمانے کر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ان دنوں ایک ویڈیو بہت زور شور سے وائرل ہو رہی ہے جس میں جمعیت علماء ہند کے حضرت اقدس مولانا محمود مدنی صاحب مردز اللہ العالی وہ کہہ رہے ہیں کسی لیڈر کے بارے میں حضرت گستاخی معافی چاہتا ہوں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بہت سارے باتیں کی جا سکتی ہے لیکن میدان میں اتر کے جہاد کرنا یہ بڑا ہی مشکل ہے آپ نے بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں جو بات کہی ہے یہ صرف کچھ علماء حضرات کو نہیں بلکہ بہت سارے علماء حضرات اور عام جنتا میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ ان سے ڈیسیگری کرتا ہوں ان کی پولیٹک سے پولیٹکل اپروچ سے بھی ڈیسیگری کرتا ہوں کیونکہ ان کی پولیٹکل اپروچ اس پولیٹکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ان کی پولیٹکل اپروچ کی بات اپنا ڈیسیگریمنٹ شو کرتا ہوں لیکن زیادہ انہی کے پیچھے اتنے مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں پندرہ منٹ پولیس اٹھا لوگ ایسا ہے اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع پبلک میں پاگل لوگ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے تالیوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر کے ان کی خوشی کو دیکھ کر تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے وہ یوپی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لئے کتنا پرسنٹ ووٹ ملا تھا نہیں ملا نا ووٹ تو نہیں دیا لوگوں میں لوگوں نے اپنا نیتہ نہیں مانتے ہیں نہیں پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں بلکل نامناسب unbearable ہوتے ہیں کئی سارے بیان آپ کہیں گے مسلمانوں کو آپ کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے لیکن مسلمانوں کا پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے آگے پیچھے جو جنتا بھیڑ لگی رہتی ہے وہ کیا ہے دیکھئے آپ ہمارے بڑے ہیں اور حوام آپ کو پسند کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو من میں آئے وہ کہیں اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ سناتن دھرمت سب سے پہلے آپ ہی نے کہا تھا یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو جب مسلمانوں کا لیڈر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور اسد الدین اور اسے صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا لیڈر نہیں ہوں کاش کہ آپ ان کا بیان کبھی کبھی سن لیتے ہیں میں تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے اس کا ویرودھی ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں اسد الدین ویسی صاحب کو لیکن یہاں پر میں ان سے بلکل ڈسیگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلم کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی کے لیے میں بلکل نہیں دیں گے آپ حیدرباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائے یہ وہ ٹھیک ہے مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرہ اور تلنگانہ کے بن جائے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے یہ بھی غلط سوچ ہے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے لیڈر صاحب جنرل سیکریٹری صاحب کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے آپ کو کہنے کا ذکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراستر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے آپ کی زبان سے یہ بات شبہ نہیں دیتا ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیامینٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلز اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا وہ ہمارا لیڈر اسمانے کر ہے مسلمانوں کا یہ پوچھنا ہے آپ کے آگے پیچھے جو حضرت حضرت کرتے ہیں ان سبھی کا یہ کہنا ہے اور پوچھنا ہے کہ آپ کیا سیاست کرتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب سیاست کرتے ہیں سفاقی کرتے ہیں آپ کیا سیاست کرتے ہیں یا دینی تنظیم کے ذمہ دار ہیں ہمیں جہاں تک جانکاری ہے آپ دینی تنظیم کے دینی ادارے کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور جیت ذمہ داروں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی یہی اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی امتیاز علی صاحب یہاں کچھ آنام ہے ان کا تاریخ پیدا کر دی ممبائی میں گستاخی رسول کے خلاف امتیاز جلیل سے کچھ سیکھ لینا چاہیے امتیاز جلیل کے ساتھ ہزاروں سپورٹرس تھے وہ گسے میں بھی تھے لیکن امتیاز نے بات بگڑنے نہیں دی انہوں نے لوگ کو بھڑکایا نہیں کلیکٹر کو میورینڈم دیا اور پروٹیسٹ ختم کر دیا وہ چاہتے تو ادھم مچا سکتے تھے کچھ ایسی ڈیمانڈ سکتے تھے جس کے آگے لگتا کہ سرکار چھک گئی جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے گصہ بھی تھا لیکن امتیاز نے اپنی طاقت دکھائی اور اپنی بات پر قائم رہے حالات پر قابو رکھا لوگ تن تن میں پروٹیسٹ کا یہ طریقہ اچھا ہے ہمارے دار العلوم دیون کے اکابیروں کا بھی ناپسند ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مناسب نہیں جو آپ نے کہا ہے اسد الدین آوائیسی صاحب کے بارے میں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج محمود مدنی صاحب کے انٹریویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے جالبان یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے دی جا تھا اور اس کے بعد اس کلیب کی کافی میرے پاس پچاسے نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے چونکہ اس نے مجھے مخاطب بنایا گیا ہے اس لئے میری لئے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹریو کی کلیب اس وقت شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹریو ہے دہا تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو ذقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز اکلام سے دیکھل اتفاق نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنے اختلاف کے ادھار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں ایک وقت ترمیمی بیل کا مسئلہ ہے اسے توفیر رسالت کا مسئلہ ہے اور یقیناً علاوہ الدین وریسی صاحب اس سلسلے میں بے باقی کے ساتھ گفتگو کے بہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بہتکل نامناسب ہے اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کو ایوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں میں اپنے رائے نہیں دوں گا اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا خطاہ اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے اس لئے میں اس انٹریفیو سے اپنی لا تعلقی کا ادھار کرتا ہوں بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی دارالعلم دیون کے مفتی حضرت مفتی ابو القاسم نعمان صاحب محتمیم ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے ہم ان سے یہ اگری نہیں کرتے ڈیس اگری کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو غلط کہیں ہماری اتنی اوقات ہے ہی نہیں اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیو در در تک پہنچ جائیں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اصد الدین او ایسی صاحب کو تلنگانہ اور مہاراسٹہ شاید کی اس کے علاوہ ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے یہ ہندوستان ہے یہاں سائیکلرزم ہے یہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کر سکتا ہے سیاست کر سکتا ہے لیڈر بن سکتا ہے اور شاید اسی لیے جمعیت دو ٹکڑے ہوئے مولانا محمود مدنی اسد الدین او ایسی کے خلاف ہیں ہاں خلاف ہیں مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا او ایسی صاحب کے متعلق برابر نہیں آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا او ایسی صاحب بولتے میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں بلکہ مجھ سے پیچھے تھے لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا ایک ہندو کے پاس بیٹھ کر آپ ایک مسلمان کی دجیاں اڑھا رہے ہیں کلی اڑھا رہے ہیں ایک ہندو کے پاس بیٹھ کر آپ ایک مومن ہو کر ایک مومن کی تنقید کر رہے ہیں تضلیل کر رہے ہیں ان کو یہ بات کہاں تک غلط اور صحیح ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے آپ نے ایسا کیوں کہا کیوں کیا کیا مقصد ہے آپ کا کیا مطلب ہے آپ کا آپ کے اچھا کیا ہے ہمارے بنگلہ زبان میں کہتے ہیں اپنا رچھا کی تو ذرا سوچئے گا اور حضرات سامعین اپنی اپنی رائے پیش کیجئے گا اور براہ مہربانی کوئی برا کمنٹ نہ کیجئے یہ ہماری گزارش ہے آپ سے چلئے کمی اور ملیں گے انشاءاللہ تبارہ پہ تعالی اگر موقع ملے تو اللہ نے توفیق دی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ